اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نزلہ زکام کی بہت ہی زبردست ریمڈی جس کو صرف ایک بار پینے کے بعد آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور آپ ریلیکسیشن فیل کریں گے اور جس کو دمہ وغیرہ کا مسئلہ ہو اس کے لیے اس کاوے سے بیٹر کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی اب جیسا کہ سردیاں آگئی ہیں تو سردیوں میں تو ہر انسان کو خانسی نزلہ زکام کا مسئلہ بہت زیادہ رہتا ہے جس کے لیے بہت زیادہ میڈیسنز وغیرہ بھی یوز کی جاتی ہیں لیکن وہ پھر بھی جان نہیں جھوڑتے لیکن یہ ایسا زبردست کواہ ہے کہ اس کو بس ایک بار پینے کے بعد انشاءاللہ کسی قسم کی بھی نزلہ زکام خانسی یا دمہ کی پرابلم ہو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو چلے آج کی سپیشل ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بردن میں وارٹر ایٹ کر لیں گے جس کی کوانچٹی میں نے پانچ کپ لی ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق وارٹر کی کوانچٹی کو لے سکتے ہیں اور وارٹر کے بائل ہونے کا ویٹ کریں گے وارٹر بائل ہو گیا ہے اب اس میں ایک سپون بار کے ہشہاش کا ایٹ کریں گے ہشہاش ہماری ہیلس کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہیں اس کو چار سے بانچ منر تک پانی میں اچھی طرح سے پکائیں گے یہ آپ کو کسی بھی شاب سے ایزیلی مل جائے گی ہشہاش جوڑو اور پٹھوں کے درد کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ جن کی آئی سائٹ ویک ہو یا جن کو سانس کا مسئلہ ہو وہ بھی ہشہاش کا ڈیلی یوز کیا کریں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے یہ آپ کی طرف سے کی نام ہوتا ہے ہماری اس محنت کے لیے جو ویڈیو بنانے کے لیے ہم نے کی ہوتی ہے اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ٹو سپون شکر جو کہ اس کو بہت ہی زبردست فلیور دے گی آپ چاہے تو اس کو شکر کے بنا بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں اس میں ٹیسٹ کے لیے شکر کو ایٹ کرنے لگی ہوں اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ایک سپون ہنیکہ جو کہ کعوے کی ٹیسٹ کو بہت ہی زیادہ انکریز کر دے گا ہشہاش کا ایسے سیپرٹ کعوہ بنانے کی بجائے آپ اس کو چائے میں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست کعوہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو سٹینر کی ہیلپ سے سٹین کر لیں گے یہ نزلہ زکام اور سانس کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے سردیوں میں ان کا یہ پرابلم بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے وہ کسی قسم کی میڈیسن یوز نہ کریں بلکہ ڈیلی ہی یہ کعوہ بنا کے پیا کریں اور وہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ اس کو ویسے بھی سردی میں ڈیلی بنا کے پی سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ زبردست ہوتا ہے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ